ہیلو دوستو کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے لیمٹس آف ہولڈنگ فار پرسنل کلٹیویشن پنجاب ٹیننسی ایکٹ کا جو سیکشن 115 ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی جان اگر آپ کے پاس زمین ہے تو اس میں سے کچھ زمین ہی ہے جس کے اوپر آپ اپنی ذاتی کام کے لیے کلٹیویشن کر سکتے ہیں باقی آپ اپنے ذاتی استعمال کے لیے اس کے اوپر کلٹیویشن نہیں کریں گے یہ انہوں نے لیمٹ لگائی ہے تو بھائی یہ لیمٹیشن انہوں نے کیوں لگائی ہے کہ بھائی اتنی ہی زمین ہے اس کے اوپر ہی آپ پرسنل کلٹیویشن کر سکتے ہیں اپنی ذاتی کام کے لیے فصل ہوگا سکتے ہیں کاشت کاری کر سکتے ہیں باقی زمین بھی کیوں نہیں کر سکتے آپ اس کی وجہ یہ ہے ان کا ماننا ہے کہ دراصل ایکچولی یہ ہے ہم نہیں چاہتے کہ ایک شخص کے پاس زیادہ سے زیادہ زمین رہے اور وہ اس کے پاس کنسنٹریشن آف لینڈ ریسورسز کی اور ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی زمین سے فائدہ اٹھائیں دوسروں لوگوں کا بھی بھلا ہو تو اسی لیے انہوں نے پرسنل کلٹیویشن کی اوپر ایک لیمٹ لگائی ہے کہ بھائی یہ لیمٹ ہے آپ کے پاس اس سے زیادہ آپ اپنے ذاتی استعمال کے لیے کلٹیویشن نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی سو یہ ہے سیکشن ایک سو پندرہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے اس کے نو سب سیکشن ہیں اس کے اندر بہت ساری مزیدار چیزیں بتائی گئی ہیں وہ اب ہم باری باری دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو اس کا جو سب سیکشن ون ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے اگر کسی شخص کے پاس سو ایکڑ کی زمین ہے نا تو بھائی جان وہ صرف اپنی ذاتی استعمال کے لیے جو اس نے کلٹیویشن کرنی ہے اس کے اوپر وہ یہ ہے کہ پچاس اکڑ سے زیادہ نہیں کرنی سو اکڑ کی زمین ہے آپ کے پاس اوکے سمجھ آ گیا لیمٹ ہے کہ سو سے زیادہ ہونی چاہیے نمبر ون پھر کیا ہے سو سے زیادہ ہے تو پھر اس میں سے پچاس تک ہی آپ اس زمین کو اپنی فائدے کے لیے پرسنل کلٹیویشن کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے یہ ہمیں سب سیکشن ون بتاتا ہے اس میں اندر ایک اور بھی چیز بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جناب اگر جوائنٹ اورنرشپ ہو تو پھر کیا ہوگا پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس زمین کے اندر آپ کا حصہ کتنا ہے آپ کو کتنی زمین ملتی ہے تو اس کے اوپر بھی یہی رول سیم اپلائے ہوگا اب یہ ہمیں کیوں بتایا گیا ہے اس لیے بتایا گیا ہے اس رول کا فائدہ اس لیے ہے جو یہ سب سیکشن ہے اس لیے اس لیے بتایا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ زمین لوگوں دوسرے بھی استعمال کریں اسے نہ ہو کہ کچھ ہی لوگوں کے ہاتھ میں ساری زمینیں ہوں ٹھیک ہے اگر ایک بندے کے پاس ہزار ایکر زمین ہے تو ہزار ایکر پہ وہ خود ہی کلٹیویشن کر رہا ہے تو یہ تو زیادہ ہے نا اس کو چاہیے اس میں سے کچھ زمین کسی اور کو رینٹ آؤٹ کر دے ٹھیک ہے نا کسی کو ٹینٹ بنا دے ٹھیک ہے تاکہ اس کا بھی فائدہ ہو بیچارہ ہو وہ بھی اپنا جو ہے نا گھر کا کچن چلا ہے وہ بھی کچھ کمائے ٹھیک ہے جی تو یہ ہے اس کا تو پہلا تو انہوں نے یہ بتا ہے ون کے اندر سب سیکشن جو ون ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے اگر سو ایکر سے زیادہ آپ کے پاس زمین ہے تو بھائی جان پھر پچاس ایکر تک ہی زمین آپ پرسنل استعمال کر سکتے ہیں پچاس ایکر سے زیادہ آپ اپنی ذاتی کام کے لیے ذاتی پرسنل اپنے لیے کلٹیویشن نہیں کر سکتے یہ آپ کے اوپر لیمٹ ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی پھر اگر نہیں کرنا تو پھر ہم کیا کریں ایکسٹر زمین کا کیا کریں اب میرے پاس سو ایکر کی زمین ہے یا ایک سو دس ایکر زمین ہے چلو جی پچاس ایکر تو میں نے استعمال کر رہا ہوں اپنے لیے اب وہ بکیہ جو ساٹھ ایکر ہے اس کا میں کیا کروں اس کے لیے ہمارے پاس سب سیکشن دو ہے وہ یہ کہتا ہے سب سے پہلے تو یہ بتاتا ہے اب میں آپ کو مزید بتاؤں گا کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے زمین آپ کے پاس ہے اب آپ ایمیجن کریں کہ آپ کے پاس ایک سو دس ایکر کی زمین ہے پچاس ایکر تک تو آپ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں اب ساٹھ ایکر کا آپ نے کیا کرنا ہے تو اب کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو اس میں بتاتا سب سے پہلے تو یہ سوچیں کہ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے تو اس میں یہ بتایا گیا کہ پنجاب تیننسی ایکٹ جب بھی ایفیکٹیو ہو گیا تھا اس کے ودے نے تین منت کے اندر اندر آپ نے ایکشن لینا ہے اور دوسرا یہ کہ اگر آپ ملٹری کے مندے ہیں ملٹری سروس میں رہتے ہیں آپ آرمی میں آپ نے جوب کی ہے تو جب آپ کی سروس ختم ہو جائے گی نیچائے ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے چھ مینے کے بعد پھر آپ نے یہ ایکشن لینا ہے وہ کیا ایکشن لینا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی جان پچاس ایکر سے زیادہ زمین پچاس ایکر تو آپ کر رہے ہیں نا بکیہ جو زمین ہے وہ آپ نے ٹیننٹس کو دے دینی ہے آپ نے کرائے کے اوپر دے دینی ہے جس طرح کرائے کے اوپر گھر نہیں چڑھا دیتے آپ نے بھی کرائے پہ زمین دے دینی ہے ٹھیک ہے جی پھر اس میں کیا کرنا ہے پھر اس میں دو چیزیں آتی ہیں چلو جی مان لیے پچاس ایکر پہ تو آپ خود کر رہے ہو لیکن اب جو بکیہ ساٹھ ایکر ہے اس کے اوپر میرا اللیڈی فصل لگا ہوا ہے مطلب میں نے شروع کیا تھا وہاں پہ گندم لگی ہوئی ہے اب میں کیا کروں تو بھائی جان پھر آپ کو ایک مہینہ دیا جائے گا جب تک آپ کی وہ جو کراپس ہیں وہ پک نہیں جاتی ٹھیک ہے جب پک چاہیں گی تو وہ زمین آپ پہ رینٹ پہ دے دیں گے اچھا اس میں پھر ایک اور بھی چیز ہے کہ آپ نے زمین جو آپ نے رینٹ آؤٹ کرنی ہے نا وہ زمین آپ نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی لیکن ابھی آپ نے اس کے اندر بیج وغیرہ نہیں جو بوئے تھے ٹھیک ہے جی تو اب کیا کریں گے تو اس صورت میں آپ کمپنسیشن دے دیں سوری کمپنسیشن لے لیں اس بندے سے جس کو آپ پہ رینٹ پہ دے رہے ہیں مطلب جو آپ سے رینٹ پہ لے رہا ہے نا آپ اس کو کہو یار یہ زمین تو بھائی میں نے بڑی تیار کر کے رکھی تھی یہاں پہ جھاڑیاں تھی وہ میں نے ختم کر دی اس کو میں نے بڑا فلیٹ اور زبر زبر کر کے ٹیکٹر چلا کے اس کے اندر بڑی سیٹنگ کر دی اس کو لیول کر دیا تو بھجنہ آپ اس سے کمپنسیشن لے سکتے ہیں جس کو آپ رینٹ پہ لے سکتے ہیں جو دے رہے ہیں لیکن اگر وہ ٹیننٹ آپ کو کوئی کمپنسیشن نہیں دے رہا تو سیدھا چلے جائیں رہے ہیں وہ نے آفیس آگے پاس اس کو کہیں گے بھائی ساں یہ میں اس کو رینٹ پہ دے رہا ہوں اب یہ میری زمین ہے اس کو میں نے تیار کر کر رکھا ہوا ہے اب میری کمپنسیشن بنتی ہے تو میں اس کو رینٹ پہ دے رہا ہوں یہ چیز میں نے تیار کیا میں نے محنت مزدور کیا اس کا تو مجھے پیسے دے دینا ٹھیک ہے جی سو یہ آپ نے کام کرنا ہے سو دوسرے سیکشن کے اندر کیا بات ہوئی ہے جو سب سیکشن اس کے اندر یہ بتایا گیا بھائی صاحب زمین ایکسٹر آئے اس کے اوپر آپ کلٹیویشن نہیں کر سکتے پچاس اکر تک کر سکتے ہیں اب ساٹھ اکر فالتو پڑی ہے اس کا کیا کرنا ہے تو بھائی جہاں سب سے آپ رینٹ آؤٹ کرنا ہے رینٹ آؤٹ کرنا ہے اس کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں اگر اس کے آپ پر فصل لگا ہوا ہے کچھا ہے ابھی وہ فصل پکی نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ اپنے ٹائم لے لینا تھوڑا سا ایک مہینے کا اور لیکن اگر آپ نے زمین کو تیار کر کے رکھا ہوا تھا لیکن ابھی بیج نہیں ہوئے تھے تو آپ کمپنسیشن لے سکتے ہیں جس کو آپ نے رینٹ پر دینا ہے اگر اس کے ساتھ کوئی پرابرم چل رہی ہے تو سیدھا جا کے رہے انہیں آفیسر کو بتائیں کہ بھائی صاحب یہ کمپنسیشن نہیں دے رہا ٹھیک ہے جی وہ پھر آپ کا معاملہ حل کر دے گا اچھا جی اس کے بعد ہے تیسرا سب سیکشن اس کے اندر کیا کہتا ہے کہ یار ہے مثال کے طور پر ارجنلی آپ کے پاس سو اکر کی زمین نہیں تھی مطلب آپ کے پاس نوے اسی اکر تھی لیکن آگے آپ کے پاس سو اکر زمین ہو گئے آپ نے ادھر ادھر سے لینا شروع کر دی ٹھیک ہے آپ کی قسم جا گئی آپ کے پاس پیسہ منی لکشمی آ چکی تھی اب آپ سو اکر کراس کر گئے ہیں تو آپ کیا کریں گے پہلے آپ کے پاس نہیں تھا پہلے آپ ستر اسی اکر پہ تھے اب آپ کے سو اکر سے زیادہ ہو گئے تو پھر کیا کہیں گے اس کے لئے بھائی جان یہ ہمیں قانون کہتا ہے کہ بھائی جان پھر جس دن آپ کی زمین سو اکر کو کراس کر گئی تو اس دن یعنی تین مہینے کے اندر ہی اندر آپ نے پھر زمین رینٹ آؤٹ کر دینی ہے جو پچاس اکر سے زیادہ آپ کی بن گئی ہے ٹھیک ہے جی وہ آپ نے رینٹ آؤٹ کر دینے اور اس کے بعد پھر وہی اس کے پر رول اپلائے ہوگا جو سب سیکشن دو میں اپلائے ہوا ہے کہ اگر اس کے پر فصل ہے تو آپ نے ٹائم دے رہا ہے ایک مہینے کے لیے تاکہ وہ پک جائے اور اگر وہ آپ نے زمین تیار کر کے رکھی ہو تو کمپنسیشن لے لیں اگر وہ نخرے کر رہے ہیں پرابلم کریٹ کر رہے ہیں تو ریونی آفیسر کو کہیں وہ پھر آپ کی کمپنسیشن ڈیٹرمائن کر دے گا ٹھیک ہے جی سب سیکشن تین بھی کلیر ہو گیا بڑا سمپل ہے نیکسٹ ہاں جی قابل یہ معاملہ اس میں یہ ہے کہ سب سیکشن فور میں یہ کہتا ہے کہ اب آپ زمین رینٹ پر دینا چاہتے ہو لیکن بندہ آپ کو نہیں مل رہا کوئی لان وزڈم کا بندہ آیا زنور نہیں مل رہا کوئی ارسلان جیسا شریف بندہ نہیں مل رہا کوئی آکاس جیسا سلجا انسان نہیں مل رہا کس کو زمین دیں یار میں کیا کروں تو آپ نینے ریونی آفیسر کو بتانا ہے کہ ریونی صاحب اس کو خط لکھنا ہے بتانا ہے کہ بھائی جان مجھے کوئی قرائدار دے دو یار میری زمین فالتو پڑی ہوئی ہے میں اب کیا کروں پچاس اکر پر تمہیں کلٹیویشن کر رہا ہوں اس سے اوپر کی جو زمین ہے وہ میں کسے رینٹ آؤٹ کروں میرے پاس تو کوئی بندہ نہیں ہے آفیسر کہے گا کوئی بات نہیں میں تمہاری مدد کرتا ہوں میں نہ تمہیں ڈھونڈ کے دیتا ہوں کہنچہ ٹھیک ہے سر میربانی آپ کی اچھا جی اس کے بعد سیکشن سب سیکشن پانچ ہے ایک سو پندرہ کھا اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر ریونی آفیسر آپ کو کوئی بندہ ڈھونڈ کے دیتا ہے کوئی نصیت کوئی بندہ ادھا سے ڈھونڈ کے دیتا ہے کہ یہ شریف بندہ اس کو زمین دے دے رینٹ آؤٹ پہ تو پھر آپ نے اس کی بات مانی ہے لیکن آپ اس کی بات نہیں مانیں گے تو بھی جان پھر آپ کے لئے پرابلم کریٹ ہوگا آپ کو پتا تو ہے نا سرکاری بندروں کی سوری سرکاری آفیسروں کی جو باتیں ہیں نا وہ تو ماننی پڑتی ہیں آپ کو اگر نہیں مانتے تو پھر آپ کو پتا ہے وہ کس طرح آپ کو تنگ کرتے ہیں یہ چھوٹا سا کام ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ساری زندگی گزر جاتی ہے سو بیسے ہیں بھی بندر ہی اور کون ہے یہ لوگ ایسا دیئے دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ جو آفیسر ہے وہ آپ کو نہیں ڈونڈ کے دیتا تو پھر تو بیجان پھر آپ کو پرابلم نہیں ہے آپ چل کریں بھئی آپ کو میٹر نہیں تھا آپ نے بس اس کو کہہ دیا تھا بیجان میرے پاس ایکسٹرا زمین ہے میں نے رینٹ آؤٹ کرنی ہے میں جنا پنجاب ٹیننرسی ایکٹ کا جو سیکشن ایکسو پندرہ اس کے پر عمل کر رہا ہوں جو سرائی آزنور نے ہمیں پڑھایا تھا لاو ان وزڈیم کے یوٹیوب چینل کے اوپر میں تو اس کو فالو کر رہا ہم بڑھائے میرے بانی مجھے کوئی بندہ ڈونڈ کے دیں میں نے زمین کرائے پہ دینی ہے یہ رینٹ کرنی ہے ٹھیک اگر نہیں مل رہا تو چل کریں سو جائیں آپ کا کام ہی نہیں ہے آپ نے بول دیا تھا اس کو نہیں مل رہا تو آپ کا پرابلم نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس آفیسر کی افسر کی زمینداری ہے کہ وہ آپ کو ڈھونڈ کے دیں اچھا جی اب سب سیکشن آتا ہے اس کے اندر کیا لکھا ہے اس کے اندر یہ ہوا ہے کہ بھائی جان آپ جو ہے نا ایک دفعہ اگر آپ کے پاس سو اکر زمین ہے ایک سو دس ہے اس میں سے پچاس اکر آپ نے چوز کی کہ یار یہ یہ زمین میں اپنے پرسنل کلٹیویشن کے لئے استعمال کروں گا یہاں پہ میں گندم آم کے درک لگاؤں گا کیلے کے درک لگاؤں گا ہاں جی اس طرح کروں گا اور میں جناب کپاس لگاؤں گا میں سرسوں کا ساگ سرسوں کا کھیت لگاؤں گا سرسوں کا ساگ لگاؤں گا مطلب یہ آپ نے اپنے لئے استعمال کرنا شروع کیا آپ نے کہا کہ ایک سو دس میں سے یہ یہ جو زمین ہے یہ میں اپنے لئے استعمال پرسنل کلٹیویشن کے لئے کروں گا بکی بکیہ میں رینٹ آؤٹ کروں گا تو بھائی جان یہ آپ کے بعد شروع میں چوائز ہوگی لیکن اس کے بعد تبدیل نہیں کر سکیں گے یہ وہی ڈرامٹوپی ڈرامہ نہیں ہے ہاں لیکن اس میں کچھ ایکسپشنز ہیں اگر آپ کو اگر وراسط میں کوئی زمین ملتی ہے انہیرٹ تو وہ ایک الگ بات ہے پھر آپ نے تو وہی استعمال کرنی ہے یا حکومت نے آپ کی زمین دے لی ہے یا اگر آپ کی زمین انیوزیبل ہے مطلب وہ سم کلر آجاتی ہے یا وہاں پہ وہ زرخیز نہیں ہے فرٹائل نہیں ہے کوئی ایشو ہے تو پھر بھائی جانا آپ کو مزید زمین مل جائے گی آپ پھر آپ کو وہ زمین دے دی جائے گی جو سوٹیبل ہوگی لیکن شروع میں جو آپ نے اپنے لیے چوز کر کے رکھی نا تو وہ چیز بار میں تبدیل نہیں ہوگی سمجھ گئے نا اچھا جی اس کے بعد آتا ہے سات سب سیکشن اس کے اندر کیا ہے یار اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اس سیکشن کو جب میں نے پڑا تھا بیر ایکٹ کے اندر تو بڑی کنفیجن بھی تھی ابھی بھی ہے تھوڑی بہت لیکن چھلو بتا دیتا ہوں یار اس میں کیا ہے بے جان اس میں یہ کہ اگر آپ کے پاس ایسی زمینیں ہیں فارمز ہیں جو حکومت نے ریکرگنائز کیے ہیں جہاں پہ آپ کیٹل اور گھوڑے شوڑے جو ہیں ان کی بریڈنگ کرتے ہیں ان کی نرسنگ کرتے ہیں ان کو پال رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی زمین اس کے پر یہ رولز وغیرہ آپ نہیں لگا سکتے جو آپ کو یہاں پہ بتایا جا رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے مزید زمین بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں ان لوز کے تحت لیکن اگر آپ کے پاس اس قسم کا سپیشل فارمز ہے تو پھر بھئی آپ ایکسٹرا لینڈ نہیں استعمال کر سکتے اپنی فارمنگ کے لیے ٹھیک ہے نا اگر آپ کے پاس پچاس اکر سے زمین ہے تب بھی آپ جناب ایڈیشنل لینڈ اپنے لیے پرسنل کلٹیویشن کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تو یہ ہے سب سیکشن سات اس کے بعد ہے آٹھ اس کے اندر کیا بتایا گیا ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے بھائی جان آپ کے پاس اگر پچیس اکر کی زمین ہے نا یا اس سے زیادہ ہے یعنی تیس ہے پینتیس ہے چالیس ہے تو بھائی جان پھر آپ کو ٹیننٹ نہیں مانا جائے گا انڈر سب سیکشنس ٹو تھری فور پائے ٹھیک ہے ہاں جی پھر آپ کو لینڈ آنر ہی مانا جائے گا ہاں اگر آپ پچیس اکر سے آپ کے پاس زمین نیچے ہے تو پھر آپ کو مانا جائے گا کہ بھائی یہ ٹیننٹ ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس خود سو پچاس سے ساٹھ اکر کی زمین ہو اور آپ دوسرے بندے کو کہیں گے بھائی جان رینٹ پہ اپنی مجھے زمین پہ دے دے یہ اس کو دی جائے گی جس کے پاس پچیس اکر سے نیچے ہے زمین اگر آپ کے پاس پچیس اکر سے اوپر ہے نا زمین تو دوست پھر آپ لینڈ آنر ہیں آپ وڑے رہے ہیں آپ جاگیردار ہیں آپ سردار کی کٹیگری میں فال کرتے ہیں بھائی اگر آپ اس سے نیچے ہیں تو پھر آپ کمی کمین کی کٹیگری میں فال کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد نو سیکشن ہے بیجان سب سیکشن نو اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ حکومت کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ان رولز کو تبدیل کر سکتی ہے بہتر کر سکتی ہے کچھ لوگوں کو ایڈ کر سکتی ہے کچھ لوگوں کو یا گروپس کو نکال سکتی ہے اور یہ سارے معاملات اوفیشل نوٹیفیکیشن کے ذریعے کی جاتے ہیں حکومت نیوز پیپرز کے اندر بھی یہ دے سکتی ہے اوفیشل جو گیزیٹ ہوتا ہے اس میں بھی پبلش کر سکتی ہے یہ سارے معاملات ہیں سو دوستو یہ تھا ہمارا سیکشن ایکس سو پندرہ اس کے اندر لیمٹس آن پرسنل کلٹیویشن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا امید ہے کہ آپ کو پسند آگیا ہوگا اچھا جی اب آپ جب بیر ایکٹ اوپن کریں گے تو اس میں یہ جو سیکشن سب سیکشن نو ہے اس کے بعد کوئی دس بارہ ایکسپلینیشن دی گئی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ پھر ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کر لیں گے اس کا اسے یہاں سے پھر یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی پھر آپ بول ہونا شروع کر دیں گے پھر آپ میوٹ کر کے سننا شروع کریں گے اور اسکن شوٹ لے کے آپ اپنا کام کر لیں گے پھر میری کوئی بات سنے گا نہیں تو بھائی جان وہ پھر ویسے ان کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے یہ آپ کا پیپر میں اتنی ہیڈنگ آپ لکھ لو تو بھائی جان اور کیا آپ نے ٹاپی کر لے ہوگے ویسے اتنی ہے تو نہیں امید آپ لوگوں سے لیکن کر بھی سکتے بھائی جان تو بھائی جان یہ ہیڈنگز یوز کریں انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا تو آپ کے پیپر کیلئے اتنی ہیڈنگز بہت ہیں تو یہ تھا بھائی جان آپ کا ٹاپک لیمٹس آف ہولڈنگ فار پرسنل کلٹیویشن اپنا بہت سارا خیال رکھیں ٹا ٹا بائ بائ اللہ حافظ